بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان کا مستقبل یعنی ہمارا گوادر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں سیاہوں کی آنکھوں کا تارہ بنتا جا رہا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے اس کے ساحل پر دنیا کی بہترین سمندری حیات پائی جاتی ہیں یہاں ڈولفن فش، ویل فش، شارک فش سمیت منفرد قسم کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں ہم پاکستانیوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے اس کے لیے بلوچستان حکومت نے گوادر کے قریب جیونی میں ساحل سمندر پر سیمٹ کی مارڈیولر بلوکس کی مدد سے مصنوعی چٹان رکھنے کے منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے یہ چٹانے سمندر میں باغیچے کا کام کریں گی حکام کا کہنا ہے کہ مصنوعی سمندری ماحول بنانے کا یہ پاکستان میں اپنی نویت کا پہلا منصوبہ ہے بلوچستان حکومت نے یہ منصوبہ گوادر کے علاقے جیونی میں شروع کیا ہے جہاں تین سو تیس مارڈیولر بلوکس سمندر میں اتارے جا رہے ہیں ہر بلوک کا وزن پندرہ سو کلو گرام ہے چار کروڑ پچاسی لاکھ روپے لاغت کے اس ابتدائی منصوبے کی کامیابی کے بعد گڑانی تک بلوچستان کے ساحل پر مزید مصنوعی چٹانے بھی بنای جائیں گی یہ مصنوعی چٹانے کورل ریف یعنی مونگے کی چٹانوں کی طرح کام کریں گی یہ ایک طرح سے سمندر کے اندر مصنوعی باغیچہ یا مصنوعی ماحول بنانے جیسا ہوگا جیسا سمندری حیات اور پودوں سمیت سمندری ماحولیاتی نظام کے اجزاء کی حفاظت توسی اور بحالی کا کام کرے گا ان مصنوعی چٹانوں میں چھوٹی مچھلیاں پرورش اور پناہ پائیں گی ان چھوٹی مچھلیوں کو کھانے کے لیے بڑی مچھلیاں آئیں گی اس طرح ساحل کے قریب ہی چھوٹے ماہی گیر شکار کر سکیں گے اور لاغت میں کمی آنے سے انہیں معاشی فائدہ بھی پہنچے گا اس وقت بلوچستان میں ستر ہزار سے زائد افراد ماہی گیری کرتے ہیں جن میں سے ستر سے اسی فیصد چھوٹے ماہی گیر ہیں جو صبح شکار پر جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں مگر کراچی اور سندھ سے آنے والے بڑے ٹرولروں کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا ہے ممنوع جال سے غیر قنونی شکار کرنے والے بڑے ٹرولرز سمندری حیات کی نسل کشی کے مرتقب ہو رہے ہیں یہ موڈیولر بلوکس یا مسنوعی چٹانے سمندری ماہول کی بحالی کے منصوبے کے تحت قائم کی جا رہی ہیں جنگلی حیات اور ماہولیاتی تحفظ کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم پاکستان یعنی WWF نے بلوچستان حکومت کے اس منصوبے کو سراحہ ہے WWF پاکستان نے اس منصوبے کو ڈیزائن کرنے میں بلوچستان حکومت کو مدد فراہم کی ہے یہ پاکستان میں اپنی نویت کا پہلا منصوبہ ہے اس منصوبے کے پہلے مرحلے میں پاکستان ایران سرحد پر واقعہ جیونی شہر کے نزدیک جیونی کریک میں ایران کی باہو کالات اور بلوچستان کی دست ندی کے سمندر میں سنگم کے مقام پر واقعہ گواتر بے یا دہانہ گواتر میں مصنوعی مونگے کی چٹانے لگائی جا رہی ہیں گواتر بے اپنی حیاتی تنو کے لیے مشہور ہے یہ مقام ہمپ پیک ڈولفن اور بوٹل نوز جیسی ڈولفن کی کئی اہم نسلوں کا ٹھکانہ ہے اس منصوبے سے سمندری حیاتی تنو کو تحفظ اور فروغ ملے گا اور ساحل کے قریب رہنے والے لوگوں کو معاشی فائدہ پہنچے گا یہ اقدام سمندری حیاتی تنو کے تحفظ کے ایک نئے دور کا آغاز ہے جس سے پاکستانی پانیوں میں نایاب سمندری حیات اور پودوں کی نشونما بالخصوص تجارتی لحاظ سے اہم مچھلیوں اور شل فش کی پیداوار بڑھانے میں مدد ملے گی یہاں سے مقامی ماہیگیروں کو مچھلی کے زخائر تک رسائی ملے گی بلوچستان کے ماہیگیروں کو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ غیر قنونی شکار کا درپیش ہے بڑے ٹرولرز اور ممنوع جال سے شکار کرنے والوں کی وجہ سے چھوٹے ماہیگیروں کو مناسب شکار نہیں ملتا جس کی وجہ سے وہ معاشی طور پر تباہ ہو رہے ہیں اب انہیں گہرے سمندر میں نہیں جانا پڑے گا کیونکہ یہ چٹانے گوادر کے خلیج میں ٹرولروں کے ذریعے ہونے والے غیر قنونی شکار کو کم کرنے میں مدد دیں گی صرف عام ماہیگیر ہی نہیں بلکہ ایک عام پاکستانی بھی اب آسانی سے مچھلی کا شکار کر سکتا ہے ناظرین آپ اس حوالے سے جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو بروقت مل سکے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.کم پر جائیں یا گوگل پلیس اور اپل ایپ سوار سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں